بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ملکم تو میر چینل کی جمی دھور کی جمی دھور میں آپ سب کا بہت خوش آمدید ہے آپ سب کا بہت شکریہ دا کرتے ہیں ویڈی کو پسند کرتے ہیں مجھے کمس کرتے ہیں جو نہیں آنے والے ہمیں کبھی جل سے شکریہ دا کرتے ہیں اور جہاں تک بھی آپ کے رسائی مدد کیجئے گا ٹھیک ہے جلتے ہیں آج کی اپنی ویڈیو کی طرف پر آج میں آپ کے ساتھ سے شیئر کروں گی آلو اور مطر ٹھیک ہے مطروں کو آپ سکی بھی کر سکتے ہیں آلو اور انڈے کی اور مطر کی ریسپی ٹھیک ہے بہت احسان اور جڈپر بننے والی ریسپی ہے ٹھیک ہے آپ بنایے گا ہمنا فیڈ بیگ دی جیے گا ٹھیک ہے یہ میر پاس آدھا کلو آلو ہے ٹھیک ہے اور ڈیر پاؤں میر پاس مطر ہے ٹھیک ہے ان کو حرش سے دوکے میں نے تھوڑی دیر کیلی پانی میں سوکتی بھی آگا ہے مطر کیا ٹھیک ہے اور یہ دیکھیں یہ اس کا مسالہ تیار کی ہے دو ادھر ٹھیک ہے ایک پوٹھی لسن کی ہے ٹھیک ہے اور ڈیڑھیں دو انچ کار دوپرا درگ کا اس میں اٹھ گیا اور پانچ سوڑ میر چھے ٹھیک ہے نمک اور میچہ میریٹ اس کے گھولیں کام اور زیادہ کر سکتے ہیں ایک ٹیبا سپن بار کے خوشک دنیا اور ایک ٹی سپن گرم مسالہ ہے ٹھیک ہے اب ہم نے برطن کو اس کے اندر ہم نے ڈال دیا ہے پاؤں گیر ادھر ٹھیک ہے اور یہ مسالہ ہم نے ایڈ کر دینا مسالہ کی ہم نے اچھا سی بنائی کرنی ہے جیڑ پٹ یہ تیار ہو جاتی ہے سب کی مسالہ جب یہ بھونے کا طریقہ یہ ہی ہے کہ ہمیں تھوڑا سی پھانی ایڈ کرتے ہیں یہ دیکھیں بھی بس آدھا مسالہ ہمارا بھونگی ہے ٹھیک ہے اور ساتھ ہی ہم نے جو یہ سبزی کاٹی بھی تھی تکایا آپ اس میں ڈال کر دیں دو تین منٹ اب اس کی بنائی کریں گے بنائی کر کے پھر ہم نے جو تین سے چار منٹ اس کو ہم نے چھتی چلا دیں گے یہ دیکھیں بھی وز ہمارے انڈے آلو اور مٹر کا سالہ جو زبدس قسم کا تیار ہو گئے یہ دیکھیں گری بھی کتنی اچھی بنی ہے اور اوپر گی بھی کتنا پیار آیا ٹھیک ہے اب ہم اس گانش کرنے کے لیے ہم نے اس کے اوپر سبزنیاں ڈا ایڈ کریں گے ٹھیک ہے اور اسے ہمیں بھی شوٹ کرتے ہیں یہ دیکھیں بھی وز ہمارے انڈے بھی کسیم کا ہمارے آپ اس میں ہمارے انڈے بھی کٹ کر لگا رکھ سکتے ہیں سلائس میں بھی آپ رکھ سکتے ہیں بہت ہی مزیدار اور جھٹ پڑ بننے والی ریسپی ہے بہت آسان طریقے سے میں نے آپ کو بتائی ہے ٹھیک ہے اور جو سبزی آپ نے مکدار کے حساب سے آپ نے لینا ہے ٹھیک ہے اور اگر آپ جس طریقے سے میں نے جتنی لیا اتنے میں آپ نے ڈوٹماتر ٹھیک ہے لسن ادرک کا پیسٹر ایڈ کرنا ہے چار پانچ سب میچے ایڈ کریں ملچ ایڈ کریں خوشک دھنیاں ایڈ کرنا ہے ایک ٹھیک سپون بڑھ کے اور ہاپ ٹھیک سپون گرہ مسالہ یہ اس کا مسالہ تھا اس کو میں نے کھنڈی میں کوٹ لیا اس کے بعد گئی ڈالا جو ہے آلو اور مٹر کو اچھی سے بھون دیا مھوننے کے بعد پانی ایڈ کیا پانچ چار پانچ میلٹی میں نے ان کو سیٹی لگائی ہے اور یہ تیار ہو گیا گئی اوپر آگیا انڈوں کو بوائل کر لیا اور ساتھ رکھ لیا ٹھیک ہے اس کو آپ نان کے ساتھ روٹی کے ساتھ کھائیں اور براؤن رائز کے ساتھ بھی بہت مزے کے لگتے ہیں آئی ہوپ یہ ویڈیو آپ کے لئے ہیلپل ہوگی ویڈیو اچھی لگی چینل کو زور لائک کیجئے گا ملتے ہیں کچھر بہترین ویڈیو میں اپنا منہ بیار کو خیال رکھئے دماؤں میں یاد رکھیں اللہ حافظ